ملتان کی ایک یونیک دیش ہے جس کو کہتے ہیں ملتانی چام یہاں بڑھ رہی ہے بہت زبردست اور آج کے ولاغ میں ہوں گے ملتان کے دھیر سارے کھانے مزے مزے کے اور اس وقت میں ہوں ملتان میں اور ملتان کے سٹریٹ فوڈ ملتان کے سٹریٹ پہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبد المالک فرید اور آپ کو ملتان میں خوش آمدی یہاں پر ہم لوگوں نے شام کو ہیوی چیزیں کھانی ہے اس لئے ہمارا ناشتر تھوڑا سا لائٹ تھوڑا سا موڈریٹ ہوگا اور پورے پاکستان میں جہاں پر بھی کوئٹا ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتے ہیں اندر دیکھا یہ کوئٹا ہوتے کے کیا کونسیپٹ ہے ہم کے پاس پراتھا ہوتے ہیں پراتھا ہوتے ہیں ہموالانٹے والا ساتھا چوبیس گھنٹے پراتھا چاہے چلتی رہتی ہے یہاں جنابی اللہ کیا بات ہے چھوٹا سا بلوں والا پراتھا یہاں پر بنتا ہے دیکھیں جنابی اللہ یہاں پر پراتھے بن رہے ہیں بہت خوبصورت ماشاءاللہ ادھر اتنا سارا دودھ رکھا ہے اور ادھر چاہے بنتی جا رہی ہے اور چاہے چلتی جا رہی ہے کیا بات ہے ادھر گھڑ بھی رکھا ہے کانی ہے گھڑ ڈالتے ہو چاہے میں شکر ہے شکر شکر ڈالتے ہو چاہے میں چینی نہیں ڈالتے ہو بھائی نے چاہے کے سیکرٹ بتا دیا ہے کہ شکر اور چینی مکس کر کے اگر آپ ڈالتے ہیں تو چاہے کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے ہوئے 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 کیا بات ہے یہاں دیکھیں بھائی لیں جی پراتھے پک گئے یہاں پر تیار ہیں اور ہماری ٹیبل کا انتظار ہے لیں خواتینو ادھر صبح صبح ہمارا ناشتہ بلوں والا پراتھا اہاں ہاں کرسک کیسا ہے بھائی نے زبردست بھائی نے بنا کے دیئے اور سادہ محول کہنے نے مٹھے چور یہاں پر ہم لوگوں نے ہوملیٹ بھی منگوالی ہے لیکن یہ پراتھا آپ کو بتا ہے چائے کے ساتھ چلتا ہے چائے کا بولا ہوا ہے بھائی کو چائے بھی آ رہی ہے اس کو چائے میں ڈبو کے جو کھاتے ہیں اس کا اپنا مسئلہ ہے ہمارے پر کولر بھی ہے کلاس بھی ہے ہمارے گڑڈی کی چابی بھی ہے اور چائے آ گئی ہے جناب اعلا ہماری اس میں بلوں والا پراتھا ہی ہونٹا بھو کے کھائیں اس کا اپنا بزہ ہے سادہ زبردست ناشتہ اور لسی بھی آ گئی ہے لسی بھی ہمیں بعد میں پینی ہے تاکہ یہ گرم گرم چیزیں کھا کے پھر ٹھنڈے ہو گئے جو بھائی بھائی ابھی ایک ٹیلنٹ دکھانے والے ہیں ٹیبل پر سویں گے اٹھیں گے انڈا یہاں پر رکھیں گے اور انڈا ہی نہیں گرے گا وہ ٹھنڈا ہیں گے آپ بولے گے بھی صحیح اور ہمیں رہے ہیں اچہ بو صحبتنا یہ نہیں بھی بھائی نے اٹھ دیا ایٹھ اٹھیں گے اٹھیں گے مجھے اٹھیں گے اٹھ سے اس میں سے ہمیں آکھ practical شابا. 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 کھڑے ہو جو. شابا. کیا بات ہے بھئی. کلاپنگ ہو جائے. کلاپنگ ہو جائے. یہ واپس سویں گے بھی صحیح بھائی. انڈا نہیں گرے گا. یہ دیکھیں. سٹریٹ ٹیلنٹ بھی آ جا گیا. اسٹریٹ ٹیلنٹ بھی جو ہی رہ گیا. لیکن جو کرتی ہے وہ بھی زبردہ. کیا نام ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ عبدالمجید بھائی کو بلا لینا جب بھی انڈا آپ سے گرنے لگے. ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پر جو کہ ہے ملتان کے قریبی وہ لوگ یہاں پر خاص طور پر گرمیوں میں بوتل بناتے ہیں جس کے اندر بادام وغیرہ ڈالتے ہیں اور ان کی فیکٹریے اور بہت زیادہ کونٹیٹی میں بناتے ہیں جا کر دیکھیں وہ کس طریقے سے بنا رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر ان کا بہت زیادہ شاپز وغیرہ بھی ہیں تو سب کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ اس وقت ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں نظر بلوچ کے دودھ جہاں پر بناتا ہے دودھ کو ساتھ آٹھ گھنٹے اور اس وقت یہ گاڑی بھی دودھ خالی کر کے باہت نہیں کرتے ہیں اس گاڑی میں دودھ کلیکٹ کر کے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا پروسس ہوتا ہے دودھ کار سے آپ لوگ لیتے ہیں اور کیا پروسس ہوتا ہے ہمارا آتا ہے دہاتی ایرے سے جانتے ہیں شاہر جنبال سے دہاتوں میں کٹھا ہوتا ہے ہمارے دودھ کا کلیکشن آتے ہیں یہ بھائی کلیکٹ کر کے آئے ہیں اور یہاں پر یہ جمع کرنا ہے دور پر سیمپل لینے لگے ہیں یہ جناب اعلا لائبرٹری ہے یہاں پر ان کے بس بک ہے اس پر یہ لوگ دیکھتے رہے ہیں ساڑھے پچیس ایل آرہا ہے اس کا مطلب کیا ہوئی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا جانتا ہے اچھا جانتا ہے یہ ایل آر چیک ہے اس کے لئے کتنا پانی ہے یہ بیس سے نیچے قسم جو آدھا ضرور ہے آدھا پانی ہے اوکے اب اس کے لئے چیک ہوئی ہے اچھا یہ ایسیڈ ہے اس کو اچھے سے بند کرنا ہوتا ہے لین جی اس وقت ہم لوگوں نے دودھ ابلنے کے لئے رکھ دیا ہے بھائیوں کے ساتھ اور شام کو آکے ہم لوگوں کو دیکھیں کہ آخر چھ سات گھنٹے دودھ ابلنے کے بعد کتنا لذیذ ہے اور یہ میرا بھائی ایک عزیز ہے اسلام علی جب بھی دودھ پینا ہو آپ پہنچ جاتے ہیں؟ بھائی دودھ پیتا بچہ ہوں ہمارے لنچ کے لئے آ چکے ہیں ہم لوگ یہاں پر ویہاڑی چاپ کے پاس یہاں پر پیسل موور کے پیچھے ہی بس اڈے کے پاس ہی یہ ایک بڑا زبردست سٹریٹ پوڈ پوائنٹ اسلام علیکم انکل جی کیا حال ہے؟ ٹھیک تھا آپ کے پاس کون کونسی چیزیں ہوتی ہیں؟ مرکا فرائی کیمہ موٹکن شامیہ اوٹال فرائی ہے ٹھیک اور ساتھ میں نان روٹی دونوں ہوتی ہیں؟ جی ماشاءاللہ اس کے اندر بیٹھ کے بنا رہے ہیں کمہ فرائی دال ہے اس کے ساتھ شامیہ ٹھیکی اور روٹی اور نان کے ساتھ کرتے ہیں انکل جی دال شامیہ ٹھیکی اور کیمہ سب کچھ اسی طوے پر بناتے ہیں؟ نہیں نہیں آئی آئی یہ شامیہ کی طوے ہے؟ ماشاءاللہ بیف جنب یہاں آگیا ہے اس کے علاوہ دال شامیہ ٹھیکی ہوگی خالص نہیں ہے انکل جی یہ اس کے ساتھ کیا ملا ہے؟ یہ فروٹ کی چٹنی ہے یہ فروٹ کی جڑتی ہے یہاں پر ماشاءاللہ دیکھیں لوگ پیسے پگڑ کے کھڑے ہیں انتظار میں اور ان کی پلیٹیں بند رہی ہیں بڑا زبردست ماحول ہے اور یہاں پر ایمبینس ہے اور خاص طور پر اس طرف دیکھیں آپ یہاں پر روٹی لگ رہی ہے ہم لوگ ہماری سپیشل روٹی لگواتے ہیں دیکھیں نان ہے یہ روٹی پھر آپ پر رکھاتے ہیں لے خواتین و حضرات ہمارا آرڈر آ چکا ہے یہاں پر ہم لوگوں نے یہاں پر ٹکی منگوائی ہے اس طرف دال جو بلکل آخری سرونگ گوچی تھی اور اس طرف دو پلیٹیں کیمے کی اور یہاں پر ہمارے پاس ہے تندوری روٹی بہت ہی خوبصورت ہے ہم لوگ دال سے شروع کرتے ہیں خوبصورت نیوالا دال کا بسم اللہ پڑھ کے ٹرک اٹے کی دال کھا کے دیکھیں اچھی ہے کیمکہ بیپ میں پکائی ہوئی ہے اور اس طرف جناب ہم پہلے ٹرائی کریں دیکھیں اوپر ہری مرچی بڑی زبدست ڈالی ہوئی ہے آپ کے اس میں پیاز وغیرہ تماتر ہر چیز صاف نظر آ رہی ہے مسالے بڑے موٹے موٹے کاٹ کے اس میں ڈالی ہوئے ہیں کیمے کے اندر اچھی مقدار مسالوں کی ہے اس میں ایک دو وائپ پوری وہ اٹرا کر دو دوسرا کیمے کے اندر جیسے میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کھانے سے مسالوں کی مقدار ٹھک ٹھاک ہے آپ کے پیاز تماتر وغیرہ جیسے پیال کرتے ہیں لیکن اچھا ہے مزیدار ہے اور پرائز بھی بڑی ریزنیبل ہوگی یہاں پر ہمارے پاس شامی ہے اور اس شامی کو ہم لوگ چھوڑا سا نے ان کی سپیشل یہ چٹنی ہے یہاں پر اس چٹنی کے اندر ہیں دائی میں ملا کے دی ہوئی ہے اور پھر لگائیں تاکہ ہماری بنج لے ایک دم زبردست دائکوں والی بائٹ دال کیوں پیچھے رہے ہیں پوری دکان ایک ہی بائٹ مزیدار ہے لیکن کیمے کا ٹیسٹ اتنا سٹرانگ ہے انہیں ساری چیزوں کے اوپر سے فوکس اٹھا دیا اور سیدھا کیمے پہا ہے بہت مزیدار ہے خواتین و حضرات کھانا ہم لوگوں نے دوبیر کا کھا لیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ سٹیٹ فوڈ کھانا ہوتا ہے اگر آپ اس کو ٹیسٹ وائز دیکھیں کیونکہ یہ سستہ ہوتا ہے تو اس میں کیمے کی کونٹریٹی آپ کو تھوڑی سی کم ملتی ہے اس کے علاوہ یہ سٹیٹ فوڈ والی اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے تو یہ آپ کے لئے ریکمنڈیٹ نہیں ہے لیکن یہ جگہ بہت خوبصورت ہے یہاں پر وائز ہوتی ہیں خاص طور پر دوبیر کو اگر ایک دو بجے ہیں تو یہاں پر ایسی لائنیں لگی ہوتی ہیں ہم لوگ تو ساڑھے چار بجے ہیں اس لئے رش کم ہوا تھا اور کیمہ بلکل آخری تھا اور دال تو ایسے ہی ختم ہو گئی تھی اور ٹرک کڑے والا ایک اپنا حساب کتاب ہوتا ہے بھائی یہ مینی چائنا ہے یہ پورا چینیز کھانا ہوتا ہے اور اس کا نام ہے ڈراغن وارک اور یہ بھائی نے ریکمنڈ کی ہے کہ اگر چینیز کھانا ہے آپ نے ملتان میں تو ادھر آجائیں اب دیکھتے ہیں کہ ان کی ریکمنڈیشن ٹھیک ہے این طلاح ہوتی ہے مجھے کھایا ہوتا ہے مجھے کھایا ہوتا ہے مجھے ہمارا کھانا لے جا رہے ہیں اسلام علیکم آپ نے اسمیں بھی کرامی ہے اب دل رحمان سمی اب دل رحمان سمی ماشاءاللہ چینیز کھانا شروع کیا ہے وہ بھی چینیز کھانا بنائی ہے چینیز کھانا چینیز کھانا سوچا ہوں کہ کھانا بھی کرنا تو چینیز کھانا ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکتیں دیں جلدہ دکھائیں ہمیں اسٹیشن پر کیا کیا بن رہا ہے جناب کیا بات ہے فرائد رائز و نوٹلز 3 سیزن چکن یہ ڈرائی گن ہے یہ ڈرائی گن بن رہی ہے یہاں ہمارا کھانا یہاں پر آ چکا ہے چینیز کھانا چینیز کھانا یہ کونسی چیز ہے سر دائنامائیڈ چکن چینیز سوسیز بہت ایس اوپر لگے ہوئے ہیں اچھی ہے لیکن میں کب سے چینیز کھانا ہوں یہ خیلی چکن ہے یہ چاولوں کے ساتھ اپنے چاولوں کے ساتھ ایس کے ساتھ ایس کے ساتھ اگر آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے رائس ورما سیلی آپ نے کھول بننا ہونا تب کہنا ہے برنہ چاولوں کی سی وی ہیں بہت ایس کے ساتھ بہت ایس کے ساتھ بہت اچھا تیسٹ ہے اس کا کیا نام ہے سر ریڈ سٹکی فیش سیم کمبنیشن فرائیڈ رائس کے ساتھ ساتھ میں سمجھ گئے ہیں ہاں بہت مزید ہے فائد چکن ویچ کشو نٹ اور اس کے ساتھ بھی فرائی رائس اور چاولوں کی سمجھیں چھوڑا سی دیسی بھی ہونا چاہیے ایسے بھی یہ چینیز دیسی ہے اس نے نci سے پہلے ہیں یہ وہ شبک زیادی ہوگا آجائی دیسی ہے آجائی دیسی آپ کا شنیاں مانگولین بیو آپ ساتھ کے لئے امیرے امیرے آنے کیوں صرف شنیزہ آلا خود ہوں اگر آپ ساتھ کے لئے آنے کے لئے ہمیں دیسی کھا جایرے ہیں درستے کے لئے ویچی لیسی مکرد ہے ان کے اطاف میں ہماری مندیوں کی عادت ہے ہم چاوہ برابر برابر رہتے ہیں ایک بائٹ سے لوگا ہے دیرے 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 چلو میرے ہاتھ کے ساتھ واہ ایسے ارکونا ایسے اس نام کیا ہے سر سوپ اوپر آپ لوگوں نے اکرش پینٹس اوپر ڈالے ہوئے جو پہنچ چکے ہیں جنب اعلا پہنچ چکے ہیں جنڈو چام کے پاس یہاں پر گھنٹہ گھر کے پاس جنڈو چام والے ہیں ان کے پاس مٹن چام بھی ہوتا ہے اس کو بھی چیزت چام بولتے ہیں مٹن چام بولتے ہیں ساتھ میں کباب بھی ہوتے ہیں بہتر ہے کافیتاک اچھا بھی ہے آپ کو بسند بھی آئے گا انشاءاللہ چیزت چام بناتے ہیں جو ملتانی سیل ہے پہلے فائی کرتے ہیں پھر اس کو گھر کرتے ہیں جنڈو چام بھی ہوتا ہے جنڈو چام بھی ہوتا ہے میں نے بڑی تعریفیں سنی ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے اسلام علیکم بھائی جان مٹن چام بھی ہوتا ہے بھائی صاحب یہاں پہ بناتے ہی جا رہے ہیں کیا خوبصورت لال ہوئی ہوتا ہے جنب ریزی ختم ہو گئی ہے اور چیزت پیس چیزت پیس ہے خوبصورت ماشاءاللہ دونوں کے ایک جیس ہے تیل میں پہلے گئی پھر کوئلے پہ آئی ہیں اور لکڑی پہ پکاتے رہتے ہیں یہ جو لکڑی محول ہے یہ نیکس فلیور ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے وہاں پر تیل پہ پکی ہیں اور یہاں پر گرل پہ آئی ہیں اور اس کے نیچے بھی کوئلہ یہ کس نے شروع کیا تھا یہ سیٹ اپ ماشاءاللہ ان کا نام جنڈ وڈا جنڈ وڈا خوبصورت نام ہے کتنا عرصہ پہلے ہوگا تقریبا 8090 سال ہوگا یہاں سے خوبصورت چامپ بنتی ہے اور ادھر چائنیز اخبار کے اوپر رکھے دیتے ہیں جو کہ یہاں پر خواتین کو کوئی پرو ٹیسٹ بھی چل رہا ہے آپ توجہ اس پہ نہیں بلکہ اس پہ دیں کہ کھانا بننے کے بعد کتنا لزیز ہوگا ابھی آتا ہے ہمارا آرڈر اور ٹرائیکن دیں خواتین و حضرات آ چکی ہیں ہماری چامپیں ہیں اور اس میں ایک چکن کا پیس بھی ہے دیکھیں یہاں پیس ہے مزیدار 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 کیا بات ہے مسالے والی روٹی کے ساتھ بغیر چٹنی کے مسالے والی روٹی ریکمنڈ ہے جب بھی آپ چامپ کھانے ہیں یا ظالم چامپ بنی ہے استاجی چائنیز کھانے آپ بھی کھا کے آئیں اور یہ چامپ کو پھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں تو صحیح نا یار اس بار چٹنی والی بائٹ ہوگی جناب بسمیدہ مزیدار بہت مزیدار چکن بھی دیکھیں سالے والی روٹی مزیدار میں سالے والی روٹی کی طرف جا ہی نہیں رہا چکن بھی بڑی فلفی بنی ہوئی ہے لیک پیس ہم نے منگوایا ہے آپ کو بتایا کہ آئی جو ہے وہ تھوڑی سی نرم ہوتی ہے اور اس کو بھی چٹنی لگائیں چکن بھی بہت مزیدار ہے لیکن ظاہر ہے مٹن سے نہیں مل سکتی اس وقت جو دودھ اوبر رہا تھا وہ سارا تیار ہوگئے اور ہم لوگ جا رہے ہیں اندر دیکھتے ہیں دودھ بھائی جان اس کے لئے ملائی اوپر ہوتی ہے اس کے لئے مکس ہو جائے گی دودھ کا رنگ دے گئے بلکل لال ہو چکا ہے ماشاءاللہ یہ پک پک کے لال ہوئی ہے لین جی اس وقت یہ پتیلہ تیار ہو گیا اس کو یہاں پر ٹھنڈا کرنے کے لئے یہ جو ہم گلاس کے اندر بھرتے ہیں یعنی اس کی تیمپریٹر پر بھرا جائے جو ہم کلاسٹک کے اندر بھرتے ہیں یہ بھائی کی تیکنkiego دgoing کو پتے ہیں انہیں کی اندر پتر کو پیچھے پھوچھ خات کرنے موز skies دنیا سورا چلسوں پر بھریاں wifey اس KP اتacements disgrace دودھ یہ کون بھرتا ہے اس کے بعدًا ھیکاری بلاسٹکھ موتال کے بعد وہ اس کے بعد ، دسکوزیبل ہی اٹھاً ہی ہمارا تکریباً فائد کامنا ھیکاری بھی کرونا کے باہر ، کسٹما اور دسکوزیبل ہی اٹھا ہی دو کیوں یہ کون سا ہوتا ہے یہ سرگایا اور بینز کا مکس ہوتا ہے بھائی ایسی ملائی نظر آئے نظر ہےdown with glasses اللہ کیا اٹھا کر ملائی سے چک لینے اور اچھا اٹھا یہاں کام کیا ہے ایسے موقع نہیں ملتے لیں جناب اب اندر ہم لوگ گرم دودھ دیکھ کے اور ملائی کھاکے یہاں پر آ چکے ہیں یہاں ہے آفس بھائی کا اور یہاں پر ہمارے کافی بانیوں نے ہمیں جوائن کر لیا ہے ایک بھائی تو ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ نے دودھ نہیں پینا بھائی ہے ہاں؟ ری ایکشن دیکھتے ہیں دودھ دال کے دیں بھائی آپ نے نام نہیں بتایا محسن بھائی آپ کے چھوٹے بھائی ہیں یہ میرا بھانجیا ہے آپ کا بھانجیا ہے ماشاءاللہ یہ لہوری سائز کا بنایا ہے انہوں نے گلاس ویسے دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہے بھائی اس بھائی کو نہیں دینا ٹھیک ہے بھائی میں گلاس میں دینا ٹھیک ہے بہت مزید آ رہا ہے بھائی انتہائی لذیذ ماشاءاللہ اس میں انیس بھی اس محسوس ہوتی ہے ڈالتے ہیں مٹھے اس میں؟ ہمارا یہ جواز سیٹر کے ایک ہوتا ہے اس میں تین کلوپکی نہیں دینا اور جب آپ یہ سارا پروسس دیکھتے ہیں تو آپ اپنا اس طرح کا مک بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں سر آپ نے بھی انجوائے کیا ہے نہیں کیا لاہور سے آبائیں بھائیوں نے بھائیوں کا تعریف تک کروئے ہیں زین بھائی ہیں زین بھائی کے ساتھ مویز بھائی مویز بھائی آپ اگلے کا تعریف کرو اسے آپ انکر کرواتے ہیں خواتین و حضرات ہم لوگوں نے گرم دودھ تو وہاں پر پی لیا تھا فیکٹری میں مگر آپ کو تھنڈا دودھ کون ٹرائے کروائے گا آپ کو دیکھیں گے لیکن میں یہاں پر ٹرائے کروائے گا یہ یہاں پر دکانیں ہیں نظر بلوج کی ماشاءاللہ جیسے فیول پمپ جیسے ایک بڑا ریسٹرنٹ ہو اس طرح سے ایک حساب کتاب ہے یہاں پر اور ماشاءاللہ پورے پروٹوکول کے ساتھ بھائی لے کے آئے جا کے دودھ پیتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ کلدی آرہی ہیں بوتلیں تھنڈی لیں جنابِ اللہ یہاں پر بوتل آگئے سر تھنڈی جناب ڈودھ ڈودھ ہمیں لوگ ہمیشہ پیتے رہتے ہیں بہت تزیارا بادام ہونکے کے ساتھ ہونکے بارے گرمی میں ہی ایک سکتے ہیں جناب ڈودھ